بیٹا بہو نکلے نالائک تو باپ نے دیڑھ کروڑ کی سمپتی راجپال کو وسیعت کی اتر پردیش کے مجفر نگر میں نالائک بیٹے کے بیوار سے آہت اسی سال کے ایک بزرگ نے اپنی ساری سمپتی کی وسیعت راجپال کے نام کر دی بزرگوار نے وسیعت میں یہ بھی گھوشڑا کی کہ اس کی مرتو کے بعد انتیم سنسکار میں بھی اس کی نالائک اولاد ساملنا ہو ملی جانکاری کے انسار مجفر نگر کے بڑھانا تحصیل کے گاؤں بیرال نیواسی اسی ورسی نتھو سنگھ کا بھرا پورا پریوار ہے پتنی کی بیس سال پہلے بیماری کے چلتے موت ہو چکی ہے نتھو سنگھ اپنے دو بیٹوں اور چار بیٹیوں کا بھیوا کر چکے ہیں ایک بیٹے کی مرتو ہو چکی ہے جبکہ دوسرا بیٹا سہارنپور میں سرکاری سچک ہے پچھلے پانچ ماہ سے نتھو سنگھ بردہ آسرم میں رہنے کو مجبور ہے بتایا کہ یہ حالات تب بنے جب انہیں روٹی بھی نصیب ہونا مشکل ہو گئی بیٹے اور پتر ودھو کے بھیوار سے آہت نتھو سنگھ نے بتایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کروڑوں سے روپے کی لگ بھگ 18 ویگا جمین کی وسیعت پردیش کے راجپال کے نام کر دی ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنی سمپتی سے بے دخل کر چکے ہیں بیٹے کی نالائکی سے آہت بزرگ نتھو سنگھ نے کہا کہ وہ عدالت میں بھی جج کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ چاہے اسے گولی مار دی جائے ایک بسہ جمین کسی کو نہیں دیں گے نتھو سنگھ نے بتایا کہ نالائک اولاد کو سمپتی سے بے دخل کر ساری جمین کی وسیعت راجپال کے نام کر دی ہے نتھو سنگھ کہتے ہیں کہ انہوں نے سماج کے سامنے یہ ایک نظیر پیس کی ہے پوری چوبیسی میں دیکھ لیا جائے کیا کسی کی اولاد اتنی نالائک ہیں انہوں نے سمپتی سے بیٹے کو بے دخل کر آدرس پرستت کیا ہے تاکہ دوسروں کی نالائک اولاد اس بات کو سمجھ لے اور پریڑنا لے کی ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے نتھو سنگھ نے کہا کہ کئی بار ان کی ہتیا کا پریاس کیا گیا آروپ لگایا گیا کہ انہیں کمرے میں بند کر گلہ دبانے کی کوشش کی گئی کسی طرح بچ گئے بتایا کہ وہ اپنی پتر ودھو کو بیٹی کی طرح مانتے تھے ہمیشہ اسے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے آروپ لگایا کہ اس نے بھی ان کے ساتھ گلت بہوار کیا نتھو سنگھ نے جو کیا بہت اچھا کیا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تھینکیو